جو انقلاب میرے نبی سے دنیا میں ہوا وہ انقلاب کسی بھی شخصیت سے نہیں ہوا مصطفیٰ جانِ رحمت جس عرب کے معاہل میں پیدا ہوئے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے عزیزوں کو قتل کر دیا کرتے اتنا انہیں غصہ آتا تھا کہ وہ غصے میں سب کچھ بھول جاتے پھر انہیں نہ ماں دکھتی نہ باپ دکھتا بس ان کی تلوار ہوتی اور سامنے گردن ہوتی ایسے ماحول میں ایسے بھیانک دور میں اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور وہ محبوب جب دنیا میں تشریف لائیں تو انہوں نے انقلاب برپا کیا لوگوں کے درمیان محبت پیدا کی اور لوگوں کو یہ بتایا اے لوگو انسان انسان سے محبت کرتا ہے تم کسی کا خون زمین پر نہیں بہا سکتے آپ نے انسانی خون کی قدر بتائی آپ نے حقوق بتائے آپ نے بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے آپ نے بتایا کہ پڑوسی کا مقام کیا ہے آپ نے اے کے گوشے پر عرب کے ماحول کو ڈھالا اور ان کے اندر یہ ترغیب دلائی کہ وہ لوگ اللہ کو مانے اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے یہ پیشانی محض صرف اللہ کے سامنے جھکے اس کے علاوہ کوئی روا نہیں ہے کوئی حقدار نہیں ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے صرف اللہ کو سجدہ کیا جائے گا ایک مالک کو مانا جائے گا اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی کسی کی پوجہ نہیں کی جائے گی تو مصطفیٰ جانی رحمت نے اعلان فرمائے نبوبت کا تو بہت سارے لوگ داخل اسلام ہوئے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا انہیں کہتے سرکار کے صحابی اور وہ صحابی اتنے مقام و مرتبہ کا ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی جون خیرات کر دیں تو یہ اہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا سوا ملتا ہے صحابی کو اب کوئی بات کا انسان ایک اہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے اللہ کے راہ میں تب بھی اسے اتنا سواب نہیں ملے گا جتنا صحابی رسول کو ایک مٹھی جون خیرات کرنے پر مل جاتا ہے تو یہ شانے یہ عظمتیں کم ملیں مصطفیٰ جانی رحمت کی وجہ سے ملیں اور سرکار نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ زندگی اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد ہے اللہ اور رسول کے قانون کو ان کے فرمان کو دنیا تک پہنچانا تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ اور رسول کے اطاعت ہے تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ گھر بنانا مکان بنانا نہیں ہے بلکہ کلمہ حق کو دنیا میں روشن کرنا ہے صحابہ کی آپ زندگی دیکھیں ان کے گھر کچھے تھے مگر ایمان روشن تھا ان کے گھروں میں روشنی نہیں تھی مگر ایمان کی ایسی روشنی تھی کہ جو پورے عالم کو روشن کر رہی ہے جو کل بھی کر رہی تھی آج بھی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی ان کے گھر اگرچہ فاقہ ہو رہا تھا مگر ایمان کی دولت ایسی تھی وہ محروم نہیں تھے مسجد نببی میں چراغ نہیں جلتا تھا کئی کئی دن گزر جاتے مگر ایمان کا چراغ ایسا روشن تھا کہ عرب و عجم کے باہر نکل کے کہ عرب و عجم میں مصطفیٰ کی روشنی پھیل گئی تو سرکار صحابہ کرام کو یہ ترغیب دیتے کہ اصل مقصد تمہارا آخرت ہے یہ دنیا ہے فنہ ہونے والی ختم ہونے والی اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے یہ سرکار اپنے صحابہ کو بتاتے کار تو کائنات کے دولہ ہیں تب بھی آپ نے فقر و فاقہ میں زندگی گزاری ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام اپنی شہزادی حضرت فاطمہ تزہرہ کے گھر تشریف لائیں آپ کے غلام بھی تھے آپ نے دروازے پر دستک دی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی دروازہ کھولو کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کوئی ہے آقا نے فرمایا یہ تعلیم امت کے لئے ہے کہ ہر کسی کو ایک دم اپنے گھر میں متانے دینا اس سے پوچھو تو سرکار نے فرمایا ہاں میرے ساتھ عمران ہے تو حضرت سیدہ بولی بابا جان گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا چہرہ ڈھک سکوں اللہ اکبر اور مجھے بخار بھی ہے مرض بھی ہے اور ایسے آثار ظاہر ہوئے کہ آپ رو رہی ہیں تو سرکار بھی رونے لگے سرکار نے فرمایا بیٹی جاؤ میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں جنتی عورتوں کی سردارہ بنا دیا جب یہ سنا حضرت سیدہ فاطمہ نے تو خوش ہو گئی وہ نبی جو جنتیں باٹے اختیارات باٹے جس کی عرش پر حکومت فرش پر حکومت مگر اپنے امتیوں کو بتا رہا ہے امتیوں زندگی سے جینا لگانا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے محبت کرنی ہے تو ایسے سے کرو کہ جس کے ساتھ ہمیشہ رہو دے گی ہمیشہ ہمیشہ جو چیز رہتی ہے وہ میری سنتیں ہیں اللہ کا فرمان ہے اپنی بیٹی کو بھی آپ نے تسکین دی اور وہاں سے چلے آئے تشریف لے آئے سرکار علیہ السلام کے چاہنے والے جو بھی تھے بڑے دیوانے تھے وہ کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹتے یہ واقعہ دیکھو حضرت عبداللہ عصوت جو کہ بڑے کالے تھے کوئی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا میرے آقا کے بارگاہ میں آئے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے اب جو مقام صدیق اکبر کا ہے وہ یہ کلمہ پڑنے والے کا ہے اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے اگر کلمہ پڑ لیا تو سب برابر ہو گئے مسجد میں سب کو بیٹھنے کی اجازت ایک تھالی میں کھا سکتے ہیں ایک لباس پہن سکتے ہیں ایک امام کے پیچھے سب ایک سف میں کھڑے ہو جائیں گے ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا ہے نہ کوئی بندہ نواز کوئی اونچ نیچ نہیں ہے سب برابر ہیں چونکہ سب کلمہ پڑنے والے ہیں تو یہ بڑے کالے تھے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے بولے یا رسول اللہ کوئی اپنی لڑکی مجھے نہیں دے رہا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہاں شادی کرو گے کہاں یا رسول اللہ جہاں آپ چاہیں تو ایک بہت رئیس بہت مالدار آپ کے صحابی تو وہ اپنی ارشاد فرمایا ان کے گھر میں ایک لڑکی ہے جا اپنا پیغامیں نکالے کر بولے یا رسول اللہ وہ تو بڑا ہی حسین و جمیل ہے میں کیسے جاؤں آقا نے فرمایا تو جاں وہ جاتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں وہاں سخفی نکلتے ہیں پوچھتے ہیں کیا بات ہے تو یہ عبداللہ کہتے ہیں جو کہ بڑے کالے ہیں کہتے ہیں میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میرا پیغام مصطفی جانے رحمت نے بھیجا ہے میں سرکار اور مجھے سرکار علیہ السلام نے بھیجا ہے اللہ اکبر تو یہ جب سخفی دیکھتے ہیں تو بڑا غصہ کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں کہ تو آ گیا انہیں یہ شک تھا کہ ہو سکتا ہے سرکار نے نہ بھیجا ہو یہ خود آیا ہو تو بیٹی اندر سے بولی ابباجان اگر یہ سرکار کا بھیجا ہوا ہے تو یہ کتنا ہی کالا ہو میں اس سے شادی کروں گی بیٹی راضی ہو گئی آج کل کی لڑکیاں نہیں تھیں آج کل کی لڑکی ہوتی نا تو کہتی نہیں اتنے کالے سے میں کیسے شادی کروں گی میں تو نہیں کروں گی منع کر دیتے ہیں اللہ اکبر یہ حسن تو چار دن کا یار سب ختم ہو جاتا ہے اخلاق اور سیرت دیکھ کر شادیاں کرو جو ہمیشہ رہے گا جو ہمیشہ رہے گا اخلاق بھولے یا رسول اللہ بھولی ابباجان جب سرکار نے بھیجا مجھے منظور ہے جاؤ آپ تیاری کرو تو حضرت عبداللہ آئے سرکار کی بارگاہ میں بھولے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے تو آپ نے کہا جاؤ عثمان کے پاس علی کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس اور ان سے کہو دو دو سو دینار مجھے دیں یہ گئے انہوں نے سرکار کے حکم کی تعمیر کہ ان کے پاس چھ سو دینار ہو گئے کالی سلام نے اشارت فرمایا کہ چار سو کے بدلے تمہارا نکاح ہوگا اور دو سو اپنی ضروریات زندگی کے لئے سامان لیاؤ خرید کر کے جاؤ بازار یہ بازار گئے خریداری کر ہی رہتے اتنے میں آواز آئی اے اللہ کے سوارو اے اللہ کی فوج تیار ہو جاؤ جنگ پہ جانا ہے اب انہوں نے سب کچھ چھوڑا تلوار خریدی گھوڑا خریدا اب اپنی شادی کا سب کچھ بھول گئے ایسی لڑکی سے شادی ہو رہی تھی جو حسن و جمال والی ہے خوبصورت ہے بولے کہ اب میں شادی نہیں کروں گا میدان میں جاؤں گا یہ اپنے چہرے پر نقاب لگا کر کے میدان میں اترے صحابہ دیکھ رہے ہیں یار یہ کون ہے جو اتنی تیزی سے لڑا یہ بڑی تیزی سے لڑا ہے سرکار علیہ السلام نے دیکھا فرما یہ کون ہے تو ان کے اچانک ہاتھ سے فرمایا یہ تو عبداللہ ہے سرکار نے فرمایا عبداللہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں تو جنتی ہے اب تو ان کا اور جذبہ بڑھ گیا اور لڑنے کی خواہش پیدا ہوئی اب انہوں نے اتنے دشمنوں کو کاٹا کاٹتے کاٹتے آخر میں خود بھی شہید ہو گئے تو یہ وہ لوگ تھے جو مصطفی جان رحمت کی بارگاہ کے تربیت یافتہ تھے جنہیں یہ پتا تھا یہ زندگی چار دن کی ہے اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور پیغام دے دیا امت مسلمہ کو اے لوگو دین پر بات آ جائے تو بڑی سے بڑی خواہش کو قربان کر دینا آج ہم تو خواہشاتیں نفس کے غلامپنے ہیں ہمیں نہ نماز کی پرواہ ہے نہ روزو کی پرواہ یہ مبارک مہینہ رمضان شریف کا اسے بھی ہم ایسے ہی گزار دیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ عید ہو جائے گی یہ برکتو والا بھی مہینہ چلا جائے گا تین روزے تو ہو گئے ہیں میرے دوستو اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرو اللہ پاک میں نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے